اعوذ باللہ من الشیطان و لین و رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم خالہ امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام فستو بے رب القعبہ عزدارہ نے امام علی ابن عبی طالب علیہ السلام مولا آپ کو سلامت رکھے مولا آباد رکھے میں نے مجلس کا آغاز بڑی مصیبت کی صبح کا آغاز ہو گیا پتہ نہیں آپ کے پاس کیا ٹائم ہے بہت ہی قیامت کی صبح ہے میں نے مجلس کا آغاز میرے مولا کے ان کلمات سے کیا کہ جو سر پہ ضربت لگنے کے بعد میرے مولا کی زبان سے یہ جملے نکلے تھے کہ آج علی کامیاب ہو گیا رب قعبہ کی خسم آج علی کامیاب ہو گیا وہ علی جو کائنات کا مالک ہے زمین اور آسمان کا مالک ہے اللہ کا محب ترین بندہ علی اسحستی کا نام ہے کہ جس کی محبت واجب ہے جس کی ولایت واجب ہے جس کے صدقے میں اللہ نے عالمین کو خلق کیا جس کے چہرے کو دیکھنا عبادت جس کے خدموں کو دیکھنا عبادت اللہ نے اس کو ہر چیز نوازا لیکن وہ علی پوری زندگی جس کی کامیابی میں گزری اگر مولا کی زندگی کو دیکھیں تو ولادت سے لے کے شہدت تک پوری لائف مولا کی ہر کامیابی کامیابی بنی جب مولا کے در پہ آئی صرف فضیلتوں کے علاوہ اور کچھ نہیں جس کی زندگی کا ہر لمحہ ہمارے لئے حجت ہے لیکن دوستو ہر نعمت ملنے کے بعد علی نے یہ نہیں کہا کہ آج میں کامیاب ہو گیا جب زندگی کا آخری لمحہ آیا وہ دن آئے وہ ساتھ آئی جب آج کی صبح چالیس ہجری جب کوفے میں میرے مولا کے سر پہ ضربت آئی تو اس وقت کہا کہ آج علی کامیاب ہو گیا تو آپ نے غور کیا علی کی زندگی اللہ کے گھر سے شروع ہوئی اور اللہ کے گھر پہ ختم دو گھر کے بیچ میں میرے مولا کی سکسٹی تھری ایئرز کی لائف ہے بس زیادہ میں نہیں پڑھوں گا اس لئے کہ یہ ضربت کی مدلس ہے اور فجر کا وقت بھی زیادہ خریب ہے بس تیس منٹ کی تقریر کروں گا دو یا تین پیغام دوں گا جو میرا ایک طریقہ ہے مولا کی زندگی کا آغاز اللہ کے گھر سے ہوا اور مولا کی زندگی کا اقتطام اللہ کے گھر پہ ہوا باب اس سے اندازہ لگاؤں کہ یہ وہ اللہ کا بندہ ہے کہ جس نے اپنی لائف کو ڈیوورٹ کیا صرف پروردگار کی وحدانیت کو دنیا تک پہنچانے کے لئے ہر منزل پر میرا مولا یہی کام کرتا رہا پروپوگیشن یہ امام علی کی زندگی کا بہت بڑا میسیج ہے تو میں آج اتنی بڑی رات آپ نے کراچی میں پاکستان میں گزاری ہے یہ رات بڑی عبادتوں کے ساتھ گزاری ہوگی یہ رات ہماری ڈیسٹینی کو بدلنے والی رات تھی تقدیروں کو بدلنے والی رات تھی یہ رات آپ نے بڑی عبادتوں میں گزاری یہ رات کے دو چیزیں تھی تقدیر بھی بدلنا تھا نعمتوں والی رات بھی تھی اور میرے مولا کی شبِ ضربت کی رات بھی تھی آپ نے مسلسل دعا کی ہوگی مولا کا واسطہ دیکھ کر ایک چیز آپ کو یاد دلارہا علی کی عبادت کا صرف اندازہ لگاؤ کہ آج کی صبح میرا مولا مسجدِ کوفہ میں آیا اللہ ہم سب کو مسجدِ کوفہ کی زیارت نصیب ہو اللہ ہم سب کو مولا کے گھر کی زیارت نجفِ شب کی معسمین کی زیارت نصیب ہو دوستو آج کی صبح جب کوفہ میں آتی ہے آپ نے ہزاروں مرتبہ دیکھا ہوگا اللہ وہ دن یہ رات آپ کی صبح آپ کو نصیب کرے ہم کو مسجدِ کوفہ میں جب آج کی صبح ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں باہر تک مجمع ہوتا صرف اس لیے کہ اذان سننے کے لیے کہ میرے مولا نے اسی مسجد سے اپنی زندگی کی آخری اذان دی تھی محراب پہ جا کے دوستو جب انسان مسجدِ کوفہ جاتا ہے مولا کی گھر کی زیارت کر کے تو کوفے میں جاتی ایک ہی چیز کا خیال آتا اس میں حراب کی زیارت کروں جہاں میرا مولا نماز پڑھاتا تھا ہر ظاہر وہاں جاتا ہے تڑپ کے روتا ہے اس محراب کو دیکھ کر کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں میرا مولا نماز پڑھتا تھا یہی وہ جگہ ہے جہاں میرے مولا کے سر پہ ضربت لگی تھی جا کے روتا ہے گریہ کرتا ہے اس کے بعد جب باہر نکلتے میں مولا کی زندگی کا ایک پہلو آپ کے سامنے پیش کر پھر آپ رائٹ پہ مڑتے ٹوارز جناب مسلم ابن اخیل کی زیارت کو جا نکلے جب مسلم ابن اخیل ابن ابو طالب علیہ السلام کی زیارت کو جاتا ہے انسان تو بالکل مولا مسلم کے روزے سے خریب اس دروازے سے خریب رائٹ سائٹ کے اوپر ایک جگہ بتائی جاتی آپ نے زیارت کی ہوگی جو ظاہرین مجھے سن رہے ان کے ذہن میں آیا ہوگا کہ بس جیسی اندر سے مسجد سے نکل کے ہم جناب مسلم ابن اخیل ابن ابو طالب علیہ السلام کی طرف جاتے ہیں اندر سے ہی تو رائٹ سائٹ پہ ان کے مزار سے بلکل پہلے چند خدم پہلے ایک جگہ بتائی جاتی کہا جاتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں میرا مولا راتوں میں بیٹھ کے ان راتوں میں بیٹھ کے ماہ سیام کے مناجات کرتا تھا کون مناجات کر رہا وہ علی مناجات کرتا کس کی بارگاہ میں کر رہا اس خالق کائنات کی بارگاہ میں مناجات مولا کی ہر کتاب میں آپ کو ملے گی میری خواہش آپ سے پورے کراچی والے جو جو مجھے سن رہا ہے کہ علی کی اس مناجات کو ابھی بھی بخت ہے تین دن ہیں بھی یہ مناجات ضرور پڑھنا ایک پیچ پڑھو لیکن پڑھو اردو میں پڑھو عربی میں مت پڑھو انگلیش میں پڑھو اردو میں پڑھو گجراتی میں پڑھو جو آپ کی لینگویج اس میں پڑھو کیوں یہ کون کہہ رہا ہے کون کہہ رہا ہے کس کی مناجات علی کو کچی چیز کی خواہش ہے بے نیازوں کا بے نیاز ہے میرا مولا اللہ نے ہر چیز عطا کی کیا نہیں ملا ایک اللہ کے گھر میں پیدا ہوا اللہ کے گھر سے دنیا سے گیا یہ فضیلت کسی کو نہیں ملی جو میرے مولا کو ملی علی وہ کہ ہر فضیلت علی کے دروازے پہ آئے لیکن اس کے باوجود کیا نعمت ہے شہرِ بطول بنے صررِ ابراہیم علی انبیاءوں کے علوم کا وارث ہے علی زبور کا دریہ ہے انجیل کا ایلیا امامِ محشر ہے ساخرِ کوسر ہے خسیمِ نارِ و جنہ ہیں دین کا سردار ہے متقین کا امام ہے نیک اماموں کا باپ ہے شہرِ بطول ہے اسلام کا ستون ہے اسلام کا امود ہے علی بوس پرسنالیڈی کا نام ہے جس نے جنگوں کو تیز کیا جو دو نیازوں سے لڑنے والا جو تلواروں سے لڑنے والا علی وہ جس کو مردے پکارتے ہیں علی وہ جو تنگیوں میں سختیوں میں لوگوں کی فریادوں پہ پہنچنے والا علی اللہ نے ساری فضیلتیں دے دی لیکن اور پھر بی بی زہرہ جیسی زوجہ دی حسن اور حسین جیسے بیٹے دیئے اب بھاس جیسا بیٹا دیا بی بی زینب بی بی کلسوم جیسی بیٹیاں دی ہر نعمت جس کے پاس ہے جو دامادِ رسول بنے جو اللہ کے رسول کے ہاتھوں پہ بلند ہو جو بس طرح رسول پر سوئے ہر فضیلت جلے جس کی ایک ضربت سخلین کی عبادت سے بڑی ہو وہ علی وہ علی اتنی فضائل کے بعد اتنی فضیلتوں کو میں نے کیا بیان کیا میں تو بیان ہی نہیں کر سکتا کوئی فضیلت اگر اللہ کے رسول کی اس حدیث کو یاد کرو کہ سرکار نے کیا کہا تھا کہ ساری زمین فرش ہو جائے سارے درخت خلم بن جائے سارے سمندر سیائی بن جائے اور جنہوں انس بیٹھ کے اگر علی کے فضائل لکھنے بیٹھیں تو کوئی علی کے فضائل کو لکھ نہیں سکتا اتنی فضیلتوں کے بعد پلیز پلیز میری بات کو غور سے سنو اتنی فضیلتوں کے بعد جب میرا مولا مزیدِ کفا میں آتا ہے تو ہاتھوں کو اٹھا کے مناجات کرتا ہے کیا کہتا ہے یا رب جلیل اے رب جلیل تو جلیل ہے تو رب جلیل ہے اس کے بعد کیا کہتا ہے اپنے آپ کو انا عبدق زلیل و حقیر و فقیر و مسکین آپ کو اندازہ ہے یہ جملے کیا ہے یہی جملے میرے مولا نے دعا کمیل میں کی دعا کمیل آپ اٹھا کے دیکھیں کہ دعا کمیل میں میرا مولا کس طرح سے مانگ رہا کس طرح سے مانگ رہا آپ کمیل یہی بتانا چاہ رہا میرے یود سے میں بات کر رہا کہ پلیز یو جس ٹرائی ٹو انڈرسٹین کہ امام علی کی زندگی کو دیکھو پھر اپنی زندگی کو دیکھو ہم کو اپنی امام علی کی شہدت کے ایام کے یہ مجالس ہیں مولا آپ کو آباد رکھ کہ اتنی صبح میں آپ مجھے سن رہے پوری رات آپ نے عبادت کی اتنی صبح آپ مجھے سن رہے تو آپ کیوں آئے ہیں پوری رات کیوں جا گیا آپ نے صرف اس لیے نا کہ مولا علی راضی ہو جائے اللہ ہمارے عمال سے راضی ہو جائے تو سیرت علی پہ چلنا سیرت علی کا یہ امپورٹنٹ ترین پہلو ہے کہ امام علی اللہ کی بارگاہ میں جا کے جیسے دعا مانگ رہے اللہ کی بارگاہ میں جیسے جا کے عبادت کرتے کبھی اپنے آپ کو واجبات سے دون نہیں کرنا اگر علی کو راضی کرنا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں اپنے سر کو چھکاؤ جیسا تمہارا مولا جھکاتا تھا جیسا تمہارا مولا عبادت کرتا تھا تھوڑی سی عبادت میں اضافہ کرو اتنا بڑا واسطہ ہمارے پاس ہے آج جب دعا کرنا تو امام علی کا واسطہ دیکھ کر دعا کرنا امام علی کا نام لے کے دعا کرنا اللہ کو بولنا کہ پروردگا تیرے ولی کا واسطہ ہماری یہ 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 حاجت کو پورا کر تم یقین کرو جب تمہارے ہاتھ بلند ہوئیں گے اور مولا کا واسطہ تمہارے پاس ہوگا تمہاری دعا رد نہیں ہوگی لیکن اس کے لئے کنڈیشنز ہے دوستو اس کے لئے کنڈیشنز یہ ہے کہ اب یہ تین دن اپنی زندگی کا امپورٹن ترین ڈیز آگئے یہ مولا کی شہدت رمضان کا یہ پیک ہے اور پیک کے بعد اللہ نے یہ رحمت کی رات ہم کو دی ہے جو شب خدر بلکل آخری ساتوں میں آپ کے پاس ہوں گی یہ شب خدر خدم ہوگی پھر ایک شب خدر اور آنے والی ہے جو بیس کی رات کی ہوگی جو شب شہدت ہوگی اس دن بھی کچھ نہیں کرنا مولا کا ماتم کرنا مولا پہ گریہ کرنا مولا کی ازاداری کرنا جتنا ہو سکے گریہ کرو لیکن اللہ کی بارگاہ میں جا کر اس علی کا واصلہ دے کر دعائیں مانگنا اللہ مولا علی کس سے راضی ہو رہے جب اس کی بارگاہ میں تم سر جھکا رہے سجدوں کو کبھی پیچھے نہیں ہٹنا علی وہ کہ جو مسلسل سجدہ کرتا رہا جو پانچ پانچ سو سجدے اللہ کی بارگاہ میں کرتا تھا جو دعائیں مانگتا تھا ایسے مولا دعا مانگ رہے کہ جیسے چھوٹا بچہ کسی سے مانگتا ہے اگر آپ کا بیٹا چھوٹا بچہ اپنے باپ سے کیسے مانگتا کس طرح گریہ کر کے مانگتا یہ میرے مولا کا دستور تھا تو جب بھی دعا مانگو اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے مانگو اس انداز سے مانگو جیسا تمہارا امام مانگ رہا یہی طریقہ ہر معصوم کا ہے ایون مولا حسین کی جو مشہور دعا ہے جو ہم روز عرفہ پڑھتے ہیں اس دعا کا طریقہ دیکھو کائنات کا مالک ہے حسین لیکن اس کے باوجود ہاتھوں کو اٹھا کے اس طرح مانگ رہے میرے مولا علی کا جملہ ہے کہ جب تم اللہ کے سامنے جانا تو اپنے آپ کو فخیر سمجھنا اپنے آپ کو فخیر سمجھنا اور اس کو آخا سمجھنا اس طرح میرے مولا کی زندگی کے اس پہلو کو اپنی زندگی میں لے آؤ یہ ماہ سیام یہ ماہ رمضان ہماری زندگی کا لائف کو بدل دینا یہ ماہ رمضان 1441 ہجرہ کا رمضان 2020 کا رمضان کہ جبکہ لاکڈاؤن میں ہر طرف ہے آپ دیکھو کہ طاقت علی ذکر علی کی طاقت کیا ہے کہ پوری دنیا اس وقت لاکڈاؤن میں ہے پورے انڈیا پوری دنیا میں لاکڈاؤن ہے پاکستان میں بھی یہی ہوگا لیکن اس کے باوجود کیا مولا علی کا ذکر رکا کہیں رکا اتنی ہر پوری دنیا میں آن لائن پر میرے مولا کے مدلسیں ہو رہی یہ صبح ابھی میری خود اس لیے کہ یہ ذکر ہی ایسا ہے کہ جس کو دنیا نہیں روک سکتی اس لیے کہ ذکر کا وعدہ اللہ نے کیا ہے تو جب اتنی بڑی نعمت ہم کو ملی ہے علی جیسی نعمت ہم کو ملی علی جیسی محبت کی نعمت ملی تو اس کے لیے اپنے آپ کو چیک کرو کہ آج کی رات آج کی رات جب ڈل جائے صبح میں تم کو یہ احساس ہونا کہ میں نے مولا کی محبت میں حاصل کیا کیا پہلی چیز میں یعود کمرہ دو یا تین چیزیں بولوں گا ایک چیز یاد رکھو واجبات کو چھوڑ کے ازاداری نہیں ہوتی واجبات کو چھوڑ کے مولا کی محبت کا اعلان نہیں کر سکتے یہ زبان سے مت بولو کہ میں علی کی محبت رکھتا ہوں زبان کی نوک سے مت بولو دل سے بولو تمہارا عمل بتانا یہ مولا علی کا جملہ ہے یہ عابد بلگرامی کا جملہ نہیں ہے کہ جب وہ شخص کوفے میں میرے جو مچھلی بیچ رہا تھا اور ایسی مچھلی کہ جو ویڈاوٹ سکیل تھی تو امام علی نے اس سے پوچھا کہ تُو نے یہ حرام میری میری حکومت میں تُو حرام بیشتا ہے تو اس نے کہا مولا میں تو بزنس کر رہا تھا اور مجھے تو معلوم ہی نہیں کہ یہ حرام ہے امام نے کھنبر سے کہا اس کو گرفتار کرو اس کو دس کوڑے لگاؤ اس نے کہا مولا میں تو آپ کا شیعہ ہوں میں آپ کا شیعہ ہوں اور آپ مجھے کوڑے مار رہے ہیں کیا جملہ ہے میرے مولا کا پھر اس نے یہی جملہ کہا کہ مولا میں تو آپ کا شیعہ ہوں میں تو آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں میں تو آپ سے محبت کرتا ہوں تعلی نے کہا تم محبت کرتا ہے مجھ سے اور تم فیلے حرام کر رہا ہے اللہ ماف کرے تم محبت کرتا ہے اور تم یہ حرام بیچ رہا لوگوں کو اس نے کہا مولا لیکن تمہیں آپ کا شیعہ ہوں امام کا جملہ سن لو مولا علی کہتا ہے سن تو یہ بار بار کیوں کہہ رہا کہ تم میرا شیعہ ہے تیرا عمل بتانا تم میرا شیعہ ہے زبان سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے تو کھراچی میں ہو پاکستان میں ہو انڈیا میں ہو کہیں تم کو یہ بولنے کی ضرورت نہ ہو کہ تم شیعہ ہو بلکہ لوگ تم کو دیکھ کر بولیں کہ یہ ایسا تو اس کا امام کیسا ہوگا تمہاری باتچیت میں چینج آنا یہ ماہ رمضان میں اپنی باتچیت کے سٹائل کو بدلو اپنی زبان میں وہ مٹھاس کو لاؤ اپنی زبان میں وہ سافٹنس کو لاؤ اس لیے کہ تمہاری زبان پہ ہمیشہ علی علی رہتا نا جب مولا علی کا نام کسی کی زبان پہ آ جائے مولا حسین کا نام کسی کی زبان پہ آ جائے تو اس کی زبان میں پھر کرواہت نہیں ہوتی اس کی زبان میں وہ سویٹنس آتی اس کی زبان میں وہ مٹھاس آتی کہ آپ کو دیکھ کر لوگ بولنا اگر یہ ایسا اس لیے کہ امام علی نے اپنی پوری زندگی میں صرف کردار کے ذریعے اخلاق کے ذریعے بہت بڑا جملہ بول رہا ہے اخلاق کے ذریعے تمہارے اخلاق ایسے ہونا کہ تم کو دیکھ کر لوگ بولنا کہ یہ علی والا ہے یہ شیعہ معلوم ہوتا میں مولا کی زندگی کا ایک واقعہ بتاؤں بہت چھوٹا سا واقعہ ہے دور خلافت ہے میرے مولا کا مولا کوفے سے باہر گئے ہوئے ہیں اکیلے گئے ہوئے ہیں اور جب واپس آ رہے تو واپس آ رہے تو راستے میں ایک شخص سے ملاقات کی ہوئی جو راست وہ بھی اکیلے آ رہا تھا یہودی تھا وہ آہستہ آہستہ آ رہا گھوڑے پہ میرا مولا بھی گھوڑے پہ ہے توورز مدینہ جا رہے توورز کوفہ جا رہے اور دونوں ایک دوسرے سے بات کرنے لگے وہ نہیں جانتا تھا مولا کو کہ یہی خلیفہ مسلمین ہیں یہی علی ابن عبی طالب ہے علی سے بات کرنے لگا کہنے لگا کیا ان کی زبان ہے کیا ان کے اخلاق کیا مٹھا سے بات کرتے ہیں تو دل کو سکون ملتا وہ بڑا امپریسوا مولا کی بات چیت سے اتنا امپریسوا کہ سوچنے لگا یہ کیا بندہ ہے اللہ کا کبھی اس سے میری ملاقاتی نہیں ہوئی اس نے پوچھا مولا سے کہ آپ کہاں جا رہے مولا نے کہا میں کوفے کی طرف جا رہو اس نے کہا کہ میں یہ سائیڈ پہ جاؤں گا اسی طرح باتیں کرتے کرتے اس راؤنڈ آباؤنٹ کے پاس آئے اس نکڑ کے پاس آئے کہ جہاں سے دو راستے جاتے تھے ایک راستہ کوفے کی طرف جاتا تھا ایک راستہ اس کے راستے پہ جاتا تھا نکڑ پہ رکے راؤنڈ آباؤنٹ پہ رکے ایک دوسرے کو خدا حافظ کہا پھر مولا وہ اپنے راستے پہ مڑ گیا جیسی وہ اپنے راستے پہ مڑا تھوڑی دور چل رہا تھا اس کو احساس ہوا کہ کوئی پیچھے آ رہا اس نے پلٹ کر دیکھا مولا پیچھے پیچھے آ رہے گھڑے پہ تو اس نے کہا کہ اے شخص تو نے تو کہا تھا کہ کوفہ جانا ہے مولا نے کہا مجھے کوفہ ہی جانا تھا کہا پھر ادھر کیوں آیا مولا نے کہا تو اتنی اخلاق دیکھو دیکھو کہ اس طرح مولا نے اپنی تبلیغ کی ہے امام نے کہا کہ تو میرے ساتھ اتنی دور سے میرے ساتھ ہمسفر تھا میرے ساتھ ساتھ چل رہا تھا تو بڑی اچھی باتیں کر رہا تھا تو میں نے کہا چلو میں تیرے راستے پہ جا کے چند خدم تجھے جا کے خدافز بولوں گا چند خدم تیرے ساتھ جاؤں گا وہاں سے تجھے ویدا کروں گا وہ ایک سگن رکا کہ آج کے زمانے میں ایسے اخلاق کا آدمی اس نے پوچھا کہ آپ ہیں کون امام نے کہا کہ میں علی ہوں تو کہا کون علی ہے تو کہا میں علی ابن ابی تعلیم ہوں تو کہا تم مسلمانوں کے خلیفہ ہو تو امام نے کہا ہاں میں مسلمانوں کا خلیفہ ہو تو کہا تم اکیلے اتنے اچھی اخلاق تمہارے تو امام نے کہا کہ اسلام اسی کی تعلیم دے رہا تو اس وقت کہا کہ اے علی میں مجھے کلمہ پڑھا ہو میں بھی مسلمان بننا چاہتا اگر ایسا خلیفہ ہے تو ابھی اسلام کتنا بڑا ہوگا اسلام کے حالات تو دوستو یہی چیز کو میرے مولا نے پوری دنیا میں پروپوگیٹ کیا کہ اپنے اخلاق کے ذریعے اپنے کھردار کے ذریعے تو تم سے بھی میں یہی بول رہا میرے یود کو بول رہا میں بڑوں کو نہیں بول رہا جو جو کراچی میں مجھے سن رہا کہ اپنے کیاریکٹر کے ذریعے تم آفیسز جارے تم کالیجز جارے تم سکولز جارے تم بزنس کر رہے تم آفیس میں جب جاتے جب سکول کو سٹوڈنٹس جاتے جب کالیجز سٹوڈنٹس جاتے تو وہ نہیں بھی کہ تم شیعہ ہو تم کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے تمہارا کیاریکٹر ایسا ہونا تمہارا کھردار ایسا ہونا تمہاری آونسٹی ایسی ہونا تمہاری اتنے تم سافت سپوکن رہنا کہ تمہارے دوست جو ہے وہ پوچھیں تم سے کہ تم کس ریلیجن کو بلانگ کرتے ہو تو جب تم بولو میں علی والا ہوں تو اس طرح مولا کی زندگی کو پروپوگیٹ کرے امام علی کی زندگی کو آئیڈیل بناو امام علی کی زندگی کو اپنے سامنے رکھو اس کے بعد تم بڑھو میری ایک ہی خواہش ہے جو جو مجھے اس وقت سن رہا کہ پلیز یہ مولا علی کی شہدت کے ایام آگئے نا تو اس کو ایزی لے کے مت بیٹھو کہ میں نے ایک مجلس کر لی میں نے دو مجلس کر لی ہر سال یہ ایام آتے ہر سال یہ ایام چلے جاتے کتنا چینج آتا لائف میں اگر تمہاری لائف میں چینج نہیں آرہا تم طورز امام علی نہیں جا رہے خریب تو then what is the use یہ کوئی پریکٹس نہیں ہے یاد رکھو ازاداری کوئی پریکٹس کا نام نہیں ازاداری کوئی صرف یہ نہیں کہ ہر سال ہم کو کرنا ہے اس لئے کہ یہ ایام آگئے نہیں جب تم آئے ہو جب امام علی کا ذکر کر رہے تو ان کی زندگی کو دیکھو اور آج دعا کرو مولا آپ کی لائف کا یہ ہے نا آپ کی آنسٹی اس لئے کہ شیعت کی پہچان آنسٹی ہے یاد رکھو شیعت کی پہچان امام داری ہے اگر تمہارے پاس آنسٹی نہیں ہے تو پھر تم شیعہ نہیں ہو تم امام علی کے شیعہ نہیں ہو زبان سے بولنے سے نہیں ہوتا دوستو اب عمل کر کے باتانا تو ایکشن سیز ایکشن سیز تمہارا ایکشن بتانا کہ یہ امام کا چاہنے والا ہے یہ چیز سیکھ لو کم از کم یہ 1441 ہجرہ یہ رمضان میں یہ چیز سیکھ لو کہ مولا آپ کو آنسٹی پسندے نا ہم بھی اپنی زندگی میں آنسٹی اور ایک چیز دوسری اور یاد رکھو کبھی رسک حرام نہیں کھانا اگر تمہارے پیٹ میں رسک حرام رہے گا علی کی محبت کبھی نہیں آئے گی تمہ کو میں بڑی ذمہ داری سے بول رہا I am responsible what I am saying I am responsible what I am saying یہ امام علی کے جملے امام علی کے بیٹے کے جملے ہے اس حسین کے جملے ہے کہ جس کے نام سے آج ہم پہچانے جاتے جس کے ازاداری ہم کرتے جس کے غم کے لئے ہم کو دنیا میں بھیجا گیا ازادار حسین بی بی زہرہ کی دعا سے آئے نا ازادار حسین شہزادی نے دعا کی نا کہ پروردگار اللہ نے وعدہ کیا نا کہ میں خوم پیدا کروں گا تو مادر حسین نے کیا کہا تھا ہاتھوں کو اٹھا کے کہا تھا پروردگار میرے حسین کے میرے بچے پر رونے والوں کو سلام عطا رکھنا تو ہم کس سے پیدا ہوئے بی بی زہرہ کی دعا سے آج ہم دنیا میں ایگزیسٹ کر رہے آپ پاکستان میں ایگزیسٹ کر رہے پاکستان میں موجود ہے آپ سمجھ رہے آپ اپنی طاقت کے تحت ہیں بالکل نہیں اگر تم یہاں رہے ذہنوں میں یہ ہے کہ میں اپنی طاقت سے یہاں پاکستان میں زندہ ہوں تو نو دنیا میں کوئی اید شیعہ اپنی طاقت سے زندہ نہیں ہے یہ بی بی زہرہ کی دعا ہے فرزند زہرہ کی نظر کرم ہے جس کی وجہ سے آج ہم زندہ ہیں ونہا دنیا تم کو ریز کر دے لیٹرلی ریز کر دے یہ صرف مولا کے کرم ہے جو آج ہم زندہ ہیں دوستوں میں ایک بات آپ کو رکھ کے بولوں کہ جب ہم آئے ہیں یہ دنوں میں آئے ہیں تو مولا حسین کا وہ جملہ اپنے ذہنوں میں رکھو اپنے گلے میں تعویز بنا کے دال دو کہ میں نے ایک جملہ بلانا بھی کہ علی کا چاہنے والا کون ہوتا اس کے پیٹ میں حرام نہیں ہوتا یہ رمضان میں خدا نہ خواستا خدا نہ خواستا میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کے پیٹ میں حرام ہے میرا مطلب یہ ہے کہ کسی کے پیٹ میں حرام ہے نہیں بلکل نہیں ہے حرام آپ کے پیٹ میں لیکن اگر کسی کے پاس ہے اگر کوئی رزق حرام کہتا اگر کوئی امام علی کا حق قدہ نہیں کرتا اگر کوئی بی بی زہرہ کے حق قدہ نہیں کرتا اور یہ بولتا کہ میں امام علی کا شیعہ ہوں یہ رمضان میں بہترین گفت دو یہ رمضان میں بہترین توفہ دو سارے مومنین و مومنہ عورت مرد لڑکی لڑکا سب کو بول رہا اتنے لوگ مجھے اس وقت سن رہے لائف سن رہے پورے پاکستان میں سن رہے نا میری ایک ہی آپ سے خواہش ہے ایک ہی وش ہے کہ کیا کرو رسق حرام کو پیٹ سے نکال دو اگر ہے میں بولا اگر ہے یہ توفہ دو اس رمضان میں یہ پانچ دن میں مولا علی کو یہ توفہ دینا کہ مولا آج کے بعد سے میں کبھی حرام نہیں کھاؤں گا اس لیے کہ اگر تمہارے پیٹ میں حرام رہے گا میں اس پہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہا اس لیے کہ ٹائم نہیں ہے آج صبح مسئیبت کی صبح ہے مسائب پہ میں آ رہا بس آخری حصہ کہ اگر اگر تم حق بھی زہرہ نہیں دیتے میں یود کو بڑھ رہا ایک ریولیشن لاؤ ریولیشن لاؤ میں یہ نہیں بڑا مجھے دو اللہ کا شکر الحمدللہ میں تو دیتا ہوں میں لیتا ہوتا نہیں جس کو بھی دینا ہے دو لیکن پیٹ میں حرام نہیں آئے اس لیے کہ مولا علی کا نیجل بلاغہ میں جملہ ہے کہ اپنے شکم کو اپنے سٹمک کو زمین کے کیروں کی اغزامت بنو مجھے معلوم ہے کوئی نہیں بولتا لیکن یہ ممبر کا حق ہے مجھے بولنا ہے میں ایک ہی خواہش ہے کہ ایک لڑکا یا لڑکی بھی آج کی میری تخریر کے بعد آج کی میری سپیچ کے بعد آج کی میری مجلس کے بعد کسی ایک لڑکا یا لڑکی کی فکر بدل جائے تو آج کی یہ میری مجلس کامیاب ہوگی میں مولا کے سامنے جا کے سرخ رو ہو گیا کہ مولا جو آپ کا پیغام تھا میں نے پہنچایا مجھے آپ کو خوش کر کے بھیجنا نہیں مجھے آپ کو خوش کر کے نہیں بھیجنا مجھے مولا کو خوش کرنا آپ تو کچھ نہیں دیں گے مجھے میرا مولا تو دے گا نا میرا مولا تو دیکھ رہا نا بس میں ایک ہی چیز بل رہا ہوں امام علی کو 1441 ہجرہ اس رمضان کا توفہ کیا دے رہے ہو یار کیا توفہ دے رہے مولا کو ہر چیز مولا سے لینا ہے مولا کی ایک جملے پہ اپنی زندگی کو بدل دا ایک زندگی کو بدل دا مولا کا ایک ہی جملہ مولا کیا کہہ رہے ہو کہ پیٹوں میں حرام مت رکھو مولا حسین کا جملہ کیا ہے آشورے کی دن کا مولا حسین کا جملہ کیا ہے جب اپنا تعرف کروایا اپنا انٹرڈکشن کرایا صبح میں صبح میں انٹرڈکشن کرا کے آئے کہنے لگے کہ میں فرزند الرسول علیہ و فاطمہ کا لال میں نے اسلام میں کوئی تبدیلی نہیں لائی ایک ایک چیز بیان کر کے اپنا ٹوٹل تعرف کرا کے مولا حسین واپس آئے ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی کربلا کی اس وقت اس وقت اصحاب حسین نے پوچھا کہ مولا آپ انتظار تو کرتے ہیں ان کے جواب کا بڑا مشہور واقع ہے ایک منٹ میں ختم کر رہا مولا آپ ان کا انتظار تو کرتے ہیں تو مولا نے کیا کہا مولا حسین نے کیا کہا میں نے اپنی حجت کو تمام کیا لوگوں نے کہا مولا بٹھ مولا آپ ویٹ کرتے ہیں وہ سنتے کہ وہ کیا بول رہے ہیں جواب کیا دے رہے ہیں اب مولا حسین کا جملہ امام علی کے بیٹے کا جملہ ہے اپنے دور کے علی کا جملہ ہے میرا جملہ نہیں یعوید بلگرامی نہیں بول رہا یہ امام علی کے فرزند مولا حسین بول رہے ہیں آج شورے کی دن ہم کو پیغام دے رہے ہیں کیا پیغام دے رہے ہیں جب ان لوگوں نے کہا مولا آپ ان کا انتظار کیوں نہیں کہ پورے یزید کے لشکر کو ایڈرس کیا تھا پورے یزید کے لشکر کو خطاب کیا تھا اپنے تعریف کرا تو ان پہ بیٹھ کے کلے تھے کہ سارے لوگ دیکھ لیں کہ یہ رسول کا نواسہ ہے سر پہ امامہ رسول اللہ کا پینے میں تھی دوش پہ ریدہ رسول کی تھی ہاتھ میں وہ سٹک تھی جو اللہ کا رسول استعمال کرتا تھا پیروں میں وہ جھوٹے تھے نالین تھے جو اللہ کا رسول پینے تھا مجھا سم ڈرس اپ ہو گئے تھے اپنے دور کا محمد تھا ایک ہی جملہ کا کہ میں جب لوگوں نے کہا اپنے انتظار کیوں نہیں کیا مولا نے کہا میں نے اپنی حجت کو تمام کیا اب حسین نے کہا کہ حسین جانتا ہے میں جانتا ہوں کہ ان کے پیٹوں میں حرام ہے یہ میری بات کا اثر نہیں ہوگا آپ سمجھ میں آگئی بات یہ میں نہیں بولا میرے مولا حسین بولے کہ آج کا یہ توفہ ہے دوستو اس سال اگر تم کو امام علی کو خوش کرنا مولا علی کو راضی کرنا دیکھو علی اگر راضی ہو گئے تو اللہ بھی راضی ہو گیا امام علی راضی ہو گئے تو آج شب خدر کے تمہارے عمال خبول ہو گئے اگر علی راضی ہو گئے تو دنیا آخرت تمہاری ہے اگر علی تم سے راضی ہو گئے تو تمہارے روزے خبول ہے اگر علی راضی ہو گیا تو وہ عزت ملے گی اس لئے کہ مولا یہ اتنا کریم گھرانا ہے امام علی کا اتنا کریم گھرانا ہے اگر ذرا سے ابھی تم امام کے لئے کام کرو گے تو یہ اپنے نام کے ساتھ تمہارے نام کو باخی رکھیں گے تم کراچنے میں ایگزیسٹ کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں ایگزیسٹ کرنا چاہتے ہیں پلیز میری یوز سے ریکٹویسٹ ہے یہ چیز یہ چیز کو پہلے چیک کرو اگر حرام پیٹ میں رہے گا تم کبھی امام علی سے کلوز نہیں ہو سکتے میں ذمہ دار ہوں جو میں بول رہا ہوں بس مصیبت کی صبح آگئی اس سے زیادہ نہیں پھر انشاءاللہ زندگی رہا زندگی رہی تو میں آپ کے پاس آؤں گا اس طرح بات کروں گا مجلس پڑھوں گا لیکن آپ بس مولا آباد رکھے مولا آپ کو خوش رکھے سلامت رکھے مجلس کرانے والوں کو سلامت رکھے یہ انجمن کو سلامت رکھے جو یہ مجلسیں کرواری ہیں آج کی صبح ہمارے پاس تو صبح ہو گئی ذرا صرف تصور کرو کہ یہ صبح جب کوفے میں آئی تو سیدانیوں نے سروں سے چادریں اتار دی یہ صبح جب کوفے میں آئی زینب اور امہ کلسوم نے سر پہ خاک ڈال دیا یہ صبح جب کوفے میں آئی تو حسنین کو یقین ہو گیا کہ اب ہم یتیم ہو جائیں گے اپنی چھوٹی صاحبزادی میری شہزادی امہ کلسوم کے گھر میرا مولا تھا کل رات میں افطار اپنے چھوٹی بیٹی کے پاس کیا آپ کو معلوم ہے کل مولا نے افطار کس سے کی جب بیٹی نے لا کے دستخان پہ نمک اور دودھ رکھا تو میرے مولا کی آنکھوں میں آنسو آگئے کہنے لگے بیٹی کیا بیٹی کبھی تم نے دیکھا تمہارے بابا کو کہ ایک ساتھ دو نعمتیں کھائی ہو بیٹی نے چاہا کہ نمک ہٹا لو تو علی نے کہا نہیں بیٹی دودھ ہٹا لو کھل میرا مولا سر نمک سے روزہ کھول کے رات بھر تڑپتا رہا عبادت کرتا رہا بار بار سہنے خانہ میں آکے آسمان کی طرف دیکھتے اور کہتے انہا لیلہ و انہا الہ راجو صبح صبح جب نکل رہے تھے تو بی بی میں کلسون کہتی ہے کہ مرغابیہ جو ان کے گھر میں تھی انہوں نے آکے مولا علی کو گھیل لیا اور اپنی زبان میں کچھ کہنے لگی یہی کہہ رہی ہوں گی کہ مولا آج مسجد مت جاؤ مولا آج مسجد مت جاؤ مولا نے بڑی محبت سے ان مرغابیوں کے سر پہ ہاتھ پھیرا پھر تڑپ کے کہا کہ بیٹی تو ان کو اللہ کے نام پہ آزاد کر دو دیکھو جانوروں کا تک کتنا میرے مولا کو خیال ہے آپ ہم تو چاہنے والے ان کے جوتے اٹھانے والے مسجد میں آئے مسجد میں آنے کے بعد ابن ملجم جیسے ظالم کو اٹھایا آپ نے غور کیا ہم میں ہمیشہ کہتا ہوں اس منزل پہ کہ مولا آج تو مت اٹھو آج تو ظالم ابن ملجم کو مت اٹھو لیکن دوستو علی کبھی یہ گوارہ نہیں کر سکتا کہ اپنے خاتل کو نماز کے لیے اٹھایا اب اس سے اندازہ لگا لو وہ ظالم سو رہا تھا سوتے رہنے دینا تھا مولا کو معلوم تھا کہ اب یہ کیا ظلم کرنے والا ہے لیکن علی ایک لمحے کے لیے بھی یہ برداشت نہیں کرتا کہ کوئی نماز اس کی حکومت میں کوئی نماز چھوڑ دے پس میں اس سے زیادہ کچھ نہیں مولتا میرے بھائیو میری بہنوں میرا بہت امپورٹنٹ میسیج تھا کہ مولا کبھی اس کو گوارہ نہیں کرتے ہم علی والے ہیں سیرت علی پہ جللہ ہمارے اوپر فرض ہے سیرت علی پہ جللہ ہم پر واجب ہے اگر تم امام علی کو آج خوش کرنا چاہتے تو تم خود فیصلہ کر لو تم خود امام کو تفاہ دے دو کہ یہ اتنا قریب ابن کریم ہے کہ مولا اب تک جو مجھ سے غلطیاں ہوئی اسے معاف کر دو آج سے میں اپنی زندگی کا نیا پیج سٹارٹ کروں گا آج سے میری زندگی کا نیا حصہ شروع کروں گا بس دوستو میں نے مجیس ختم کر دی میرا مولا میں مسجد میں آیا جو فجر کا وقت آیا تو خود میرا مولا گلدستہ اعزان پہ گیا اور جا کر کہا اللہ اکبر دوستو آپ کو معلوم ہے جیسے ہی علی کی زبان سے اللہ اکبر نکلا کائنات کے ذرے ذرے نے گوائی دی کہ بے شک کی بریائی اللہ کی ہے لیکن کچھ آوازیں یتیموں کے گھروں سے نکلی کچھ آوازیں غریبوں کے گھروں سے نکلی یتیم بچوں نے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا کہ پروردگار اس آواز کو خائم رکھنا یہ وہ ہے جو ہماری مدد کرتا ہے یہ وہ ہے جو ہمارا خیال رکھتا ہے بس دوستو وہ اللہ ماں آیا کہ بس میں نے مدیس ختم کر دی آپ تصور کرو آپ گریہ کر رہے مولا آپ کی پرسے کو خبول کرے آس بی بی زینبی بی میں کلسوم کو پرسا دو جو جو تمہارے دلوں میں دعا ہے شہزادی کے نت سے مانگ لو آج میرا مولا کی یہ آخری نمازیں اس طرح کی میرا مولا مسلح پہ آیا صفے بننے لگی عزیزہ وہ ظالم بھی پیچھے آکے کھڑا ہو گیا ارے اس کے پاس وہ تلوار تھی جس میں زہر سے بجی ہوئی تلوار اور ایسا ظالم نے زہر دیا تھا کہ اگر وہ ایک خطرہ بھی پانی میں ڈال دے تو پورا جانور مر جائے پانی کے جانور ختم ہو جائے اتنا زبردست ظالم نے زہر دیا تھا آپ صرف تصور کرو بس میں نے مدلس قدم کر دی میرا مولا نے آ کے نماز شروع کی سورہ علم کی تلاوت کی پھر دوسرے سورے کی تلاوت کی پھر میرا مولا رکو میں گیا اور جا کر کہا سبحانہ ربی العظیم و بحمد پھر میرا مولا گھڑا ہوا اور کہنے لگا سمع اللہ و علم نحمد اب علی کی زندگی کا اس طرح کا آخری سجدہ اب جو مولا سجدے میں گئے اور جا کر کہا سبحانہ ربی العالی و بحمد عزیز و ظالم نے وہ ظلم کیا کہ مولا کے سر پہ وہ تبار کیا کہ اللہ کے اس بندے نے دونوں ہاتھوں سے سر کو تھام لیا اور کہنے لگے فستو بے رب القعبہ ارے رب قعبہ کی خسم آج علی کامیاب ہو گیا دکھونیوں سے خون بہنے لگا لیچہا لوگ دھوڑے اس ظالم کو پکڑنے کے لیے جب اس کو مولا حسن کو بلا کے مولا نے کہا بیٹا نماز کو مکمل کرو علی نے بیٹھ کے نماز کمپلیٹ کی جب ظالم کو بس ختم ہو گئی ظالم کو جب پکڑ کے لایا تو ہاتھ میں رسیاں بنی ہوئی تھی میرے مولا کے سامنے جب وہ ظالم آیا علی نے سر کو اٹھا کے مسکرا کے دیکھا اپنے قاتل کو مسکرا کے دیکھ کے کہتے کہ کیا میں تیرا برا امام تھا حسیز و جب وہ رونے لگا ایسا کریم امام کہتا ہے کوفے میں کہ بیٹا حسن اس کے ہاتھ کھول دو اس کے ہاتھوں سے رسیاں کھول دو میں ہاتھوں کو جوڑ کے بولو مولا ارے کوفے میں آپ رسی کھلوارے لیکن یہی کوفہ ہوگا شہزدی زینب اور شہزدی امہ کلسوم کے بازوں میں رسند ہوگی شمع تارف کرائے گا کہ ہاں سے ہی زینب اور ہاں سے ہی امہ کلسوم فرودگار میرے مولا کی اس مصیبت کا واسطہ اس مختصر سی مجلس کو تو خبول کر لے فرودگار یہ مجلس یہ آنسو بی بی زہرہ کی بارگاہ میں پہنچ جائے بی بی زہرہ اس مجلس کو خبول کر لے جن جن لوگوں نے یہ مجلس کروائی ہے اللہ ان کی توفیخات میں اضافہ فرما اللہ ان کے رسکے دروازے کھول دے اللہ ان کو صحت کے ساتھ جتنے بی مار ہیں لکھنو کوئت میں محمد علی وفا شائر اہل بیت کیا سرجری ساڑھے گیارہ بجے دن میں اللہ آپ دعا کریں کہ اللہ ان کو کامیاب صحت کے ساتھ واپس آئے اسلامباد میں خانم بخاری زاکرہ بہت بڑی خطیب آپ کی وہ بی مار ہے اسلم جعفری اسلم حاشمی لندن میں جتنے بی مار ہیں میرے مولا کا واسطہ دے کہ میں دعا کر رہا اللہ ان سارے بی ماروں کو صحت دے اور جو بیماریاں ہمارے جسموں میں اس کو دور کر دے کسی کا محتاج مد بنا سوائے تیرے اور محمد اور عالی محمد کے مولا کائنات کی محبت میں زندارہ اور علیہی کی محبت میں دنیا سے اٹھا اللہ میرے امام زمانہ کو سلامت رکھ اللہ جنت الوخی جنت المولا جناب حمز والحمد کی خبروں پر سائے کر کے روشن کر دے امام کے ظہور میں تاجیل فرما امام کے ناصروں میں شمار فرما اور ہم کو توفیق دے سعادت دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ہمارے مولا میرے مولا کا ہم ذکر کریں اور جب بھی مولا کا ذکر کریں ذکر کو بی بی زہرہ کی بارگاہ میں خبولیہ تک پہنچا دیں مومنین مومنین میں کچھ نام دے رو آپ ان پر سورہ پاتھیا پڑھ دیں شہید عابد اسکری شہید برکت علی مرہوم شیخ عزیز حسین شیخ پرویز علی شیخ رضا علی مرہوم مولانا عابد خمبری ان سارے مرہومین کے لئے سورہ پاکیہ پڑھے بسم اللہ اور دعا سہر کے لئے کہا گیا بنتِ زہرہ کامران شیخ عمران جعفری شمیم اختر غلام مرتضہ یہ سارے بیمار اور دنیا میں جو جو بیمار ہیں ان سب کے لئے اللہ بیخے میرے مولا مشکل کشا ان سب کو صحت کاملہ بیخے مرہومین کے لئے لئے